بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے کیس روکسرہ اپیسوڈ 37 اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے ابھی لگ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور اپنے دوستوں کو بھی ریکویسٹ کریں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں وہ مدائن سے واپس آگئے ہیں جی ہاں کب وہ آدھرات کے قریب یہاں پہنچ گئے تھے تھوڑی دیر بعد آسم ایک شادہ کمرے میں داخل ہوا سسان کے ساتھ ایک اور ضعیف اور عمر آدمی جس کی بھویں تک سوید ہو چکی تھی بیٹھا ہوا تھا تم انہیں جانتے ہو سسان نے آسم کو دیکھتے ہی سوال کیا آسم نے غور سے عمر رسیدہ آدمی کی طرف دیکھا وہ تذبذب سا ہو کر بولا آپ کو ایک قیدی کی یاد آشت کا امتحان نہیں لینا چاہئے اب میرے دل میں صرف اپنے علائم و مسائب کی یاد باقی رہ گئی ہے عمر رسیدہ آدمی نے کہا میرا نام میرداد ہے اور تم ایک قیدی نہیں ہو آسم چند سانے بے احسو ارکت کھڑا رہا پھر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور تشکر کی جذبات اس کی پتھرائی آنکھوں میں آنسو بن کر چلکنے لگے میرداد نے کہا تم ازاد ہو اور قید خانے کے دروازے پر ایک گھوڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے آسم نے سسان کی طرف دیکھا اور لرچتی ویواز میں سوال کیا کیا میں سچ مجھ ازاد ہوں ہاں تم ازاد ہو مدین کی اکابر کا جو وفت کیسر کے پاس گیا تھا اس صلح کے شرائط تیہ کرنے کے بعد واپس آ گیا ہے اور میں اس کی واپسی کی اطلاع ملتے ہی مدین پہنچ گیا تھا میرا اولین مقصد شہنشاہ کے سامنے تمہاری رہائی کیا مسئلہ پیش کرنا تھا لیکن مجھے ان کی خدمت میں پیش ہونے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی شہنشاہ سے تمہاری رہائے کا فرمان ایک ایسے بزرگ نے حاصل کیا ہے جو اس وفت کے ساتھ گیا تھا سسان نے یہ کہا کہ میز سے ایک کاغذ اٹھایا اور آسم کے ہاتھ میں دے دیا آسم نے تشکر و میز انگنگاہوں سے سسان کی طرف دیکھا پھر میردان کی طرف متوجہ ہوگر کہا میلے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ وہ وزرگ کون ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں میردان نے جواب دیا میں اگر کوشش نہ کرتا تو بھی چاند دنوں یا چاند ہفتوں تک تمہاری رہی یقین ہی تھی مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ اس سے قبل تمہارے حال پر توجہ دینے کا موقع نہ ملا آسم نے پوچھا آپ ان رومیوں سے ملے تھے جو سین کے ساتھ دستگرد آئے تھے نہیں میں ان میں سے کسی کے ساتھ میری واقفیت نہیں تھی آپ سے کسی رومی نے بھی میرے بتعلق پوچھا نہیں نہیں وہاں کسی نے تمہارا ذکر نہیں چھیڑا جب ہم کیسر کے پڑاؤ میں داخل ہوئے تھے تو وہاں فتح کی خوشیاں بنائی جا رہی تھی آسم کے چہرے پر میوسی چھا گئے سحسان نے اسے تسلیل دیتے ہوئے کہا تمہیں اس بات پر پرشان نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے رومی دوستوں نے تمہیں فرموش کر دیا اتنی عظیم فتوحات کے بعد لوگ اپنے ماضی کے دوستوں اور ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں آسم نے کہا مجھے یقین ہے کہ اگر میرے دوستوں میں سے کوئی کیسر کے ساتھ ہوتا تو وہ آپ سے میرے بتعلق ضرور پوچھتا آپ کا معلوم ہے کہ سین اپنی بیوی اور بچے خلق دون چھوڑایا تھا میردہ نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے اب وہ کہاں ہیں ان کے متعلق میں نے صرف یہ سنا ہے کہ سین کے قتل کے بعد پرویز نے اس کی بیوی اور لڑکی کے متعلق یہ حکم بھیجا تھا کہ وہ انہیں دست گرد پہنچا دیا جیا لیکن پرویز کا حکم پہنچنے سے دو دن قبل وہ کہیں رو پہنچ ہو چکے تھیں قلعے کے محافظ صرف اتنا جانتے تھے کہ شام کے وقت سہر کے لئے نکلی تھی اور پھر واپس نہیں آئی تھی ان کا ایک نوکر بھی ان کے ساتھ لا پتا ہو چکا تھا آسم نے پر امید ہو کر پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ کیسر کے آلچی دو دست گرد آئے تھے وہ بے خیریت کسن دنیا پہنچ گئے تھے ہاں انہیں ہمارے سپاہیوں نے بہا حفاظت باس فورس کے پار پہنچا دیا تھا لیکن پرویز نے جن ارانیوں کو خراج حصول کرنے کے لئے ان کے ساتھ بھیجا تھا ان کے متعلق ہمیں کئی مہینوں کے بعد یہ ملوم ہوا تھا کہ وہ قتل کر دئیے گئے ہیں آسم نے پوچھا کیا کیسر کے آلچیوں نے واپسی پر خلقدون قیم کیا تھا ہاں انہوں نے ایک رات وہاں قیم کیا تھا اور ایک رومی نے قلعے میں سین کی بیٹی کے ساتھ ملاقات کی تھی لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ انہیں غائب کرنے میں ان رومیوں کا ہاتھ ہے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے وہ خلقدون سے ان کی روانگی کے دو دن بعد رو پہنچ ہوئی تھی پرویز کے پاس جب یہ خبر پہنچی تھی تو اس نے قلعے کے بیس پیر اداروں کو قتل کروا دیا تھا پرویز نے ان سپائیوں کو بھی عبرناک سدائیں دی تھی جو چاند دن کی تخیر سے خلقدون پہنچے دیں مجھے صرف اس بات سے مجھے صرف اس بات سے کیسر کے ہلچیوں پر کچھ شبہ ہوتا ہے کہ واپسی پر ان کی رفتار بہت تیز تھی تفوزات کے دوران میں راستے کی چوکیوں سے اس قسم کی شہادتیں ملی تھی کہ ہمارے آدمی جو ان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اس بات کے شاکی تھے کہ رومیوں کی کسی منزل پر بھی انہیں جی بھر کے ارام نہیں کرنے دیا گیا آسم نے کہا بہرحال آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ پرویز نے جو سپائی سرین کی بیوی اور بیٹی کی گرفتاری کے لیے روانہ کیے تھے وہ رومیوں کے بعد خلقدون پہنچے تھے ہاں ان کے دیر سے پہنچنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کسرا کو رومیوں کی روانگی سے چند دن بعد دست گرد کے بڑے کان کے اس رات پر ان کی گرفتاری کا خیال آیا تھا اور دوسری بڑے یہ کہ انہوں نے کسی تخیر کے بغیر خلقدون پہنچنے کے ضرورت محسوس نہیں کی بہرحال یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ سینک بیوی اور بیٹی رومیوں کے ساتھ نہیں گیا جب ان کی تلاش جاری تھی تو میں اکثر مدین سے دست گرد جایا کرتا تھا تورج اور چند دوسرے مدوستوں کی طرح مجھے بھی یہ شبہ تھا کہ کسر نے انہیں قتل کروا دیا ہے اور اب ان کی تلاش سے ان کا مقصد اپنے جنب پر پردہ ڈالیں گے سوا کچھ نہیں لیکن اب خلقدون کے لشکر کی ایک بڑی تداد واپس آ چکی ہے اور میں کئی سپائیوں اور افسروں سے مل چکا ہوں وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سینک بیوی اور بیٹی کہیں روپوش ہو چکی ہیں اور اگر رات کی طریقے میں قلعے سے باہر ان کے اغواہ یا قتل کی کوئی ساجش ہوئی ہے تو اس کے ساتھ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے آسم کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی اس نے سامان کی طرف دیکھا سسان کی طرف دیکھا اور ترب انگیز لہنچ میں کہا میں جا سکتا ہوں سسان نے اٹھ کر کہا نہیں تم اپنے پہلے اپنے کمرے میں جا کر ناشتہ کر لو اور تمہارا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے میں تمہارے لیے نیک کپڑے بھیٹا ہوں کچھ اور ضروری سامان تمہارے گھوڑے کی خرجین میں رکھوا دیا جائے گا میردار نے کہا ہم قلعے کے دروازے پہ تمہارا انتظار کریں گے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو مجھے معلوم نہیں آسم نے براہی ہوئی آواز میں جواب دیا اس کے ساتھ یہ آسو جنہیں بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا اس کے آنکھوں سے اُبر پڑے میردار نے اٹھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ سین میرا بہترین دوست تھا اور اگر میرا بیٹا ایرج زندہ ہوتا تو فستینہ میری بہو ہوتی نہیں آسم نے جواب دیا میں اپنے محصر کو خوش کرنے کے لیے جھوڑ نہیں بولو گا اگر ایرج اپنی محصر سے پہلے آپ سے ہم کلام ہو سکتا تو آپ سے یہ یہ کہتا کہ فستینہ نے آپ کے بیٹے کی مسارتوں میں شریک ہونے کی بجائے ایک ایسے انسان کی بادن سیوی میں عصدار بننا قبول کر دیا ہے جو اسے محبت میں آنسوں کے سواکھ کچھ نہیں دے سکتا نہ دان لڑکی مرمری ایمانوں سے مو پھیر کا اس غریب و دیار کی رفاقت قبول کرنے پر امادہ ہے جو اسے ایک جھوپڑا بھی اتا نہیں کر سکتا میرے دار دیر تک سکتے کہ عالم اس کے طرف دیکھتا رہا اگر تم فستینہ کی تلاش کر سکو تو تمہیں جھوپڑا تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی میرے گھر کا دروازہ تمہارے لیے ہر وقت کھلا ہے اور میں یہی سمجھوں گا کہ ایرج کے ایک نئے وجود میں میرے پاس واپس آگیا ہے آسم نے تشکر امیز لہجے میں جواب دیا ممکن ہے کہ میں کسی دن آپ کے پاس پناہ لینے پر مجبور ہو جاؤں لیکن اس وقت میں میں وعدہ نہیں کر سکتا تم قسطنیہ جاؤگے ہاں اور اس کے بعد اس کے بعد ہماری زندگی فستینہ ساری زندگی فستینہ کی تلاش میں گزار دوں گا سسان نے کہا اگر فستینہ کے مطلق تمہارے زندگی یہ ہیں تو اسے نادان نادان ہونے کا تانہ کون دے سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ اسے تمہارا جوپڑا مدین کے سارے محلات سے زیادہ کشادہ اور خوبصورت نظر آئے گا آسم کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ نیا لباس پہن کر قلعے کے دروازے میں پہنچا ایک سپائی خوبصورت گھوڑے کی باگتہ میں کھڑا تھا سسان اور ایرج کے باب کے علاوہ قلعے کے چند محافظہ اس کا اندظار کھا رہا تھے اس نے باری باری انسان سب کے ساتھ مسافہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا سسان چند قدم اس کا ساتھ دیا اور دروازے سے بہر نکل گیا دروازے سے بہر نکل گیا دوبارہ اس کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے کہا جب تم خرجین میں ہاتھ ڈالو گے تو تمہیں ایک چمڑے کی تھیلی ملے گی یہ میرداد کا تحفہ ہے اور اس کی یہ خواہش تھی کہ تمہیں سفر کی دوران کوئی تکلیف نہ ہو آسم نے کئی دن درائف رات کے قرارے کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھا اور میرداد نے رخصت کے وقت جو تھیلی اس کے گھوڑے کے خرجین میں رکھ دی تھی وہ اشرفیوں سے بڑی ہوئی تھی لہذا اسے رستے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ آیا اور اسے تازہ دم گھوڑے لینے میں بھی کوئی مسئلہ پیش نہ آیا ایران کے قدم قدیم سارت عبور کرنے کے بعد اس نے سیدھا اشے کوچک کا رخ کرنے کے بجائے شام کے اس راستے سفر کرنا زیادہ مناسب خیال کیا جو نصفتن عباد علاقوں سے گزرتا تھا ایک دن دوپیر کے وقت وہ حلب سے چند کوس دور دریا کے کنارے ایک بستی میں داخل ہوا اور کھانا کھانے اور گھوڑا تبدیل کرنے کے لیے دریا اور دریا عبور کرنے کے لیے سے گھرات کی طرف چل دیا لیکن وہاں پہنچ کر ملوم ہوا کہ بستی کی تمام کشتیاں دوسرے کنارے جمع ہونے والے مسافروں کو لانے کے لیے روانہ ہو چکی ہے آسم جو شام سے پہلے اگلی مندل تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھا انتہائی اسراب کی حالت میں کشتیوں کے واپسی کا انتظار کر رہا تھا ایک ساتھ بات پانچ کشتیاں پانچ کشتیاں مسافروں اور ان کے گھوڑوں سمیت واپس آ رہی تھی بیشتر مسافرہ پر لباس سے ایرانی فوج کے افسر اور سپائی ملوم ہوتا تھے لیکن اس سے اگلی کشتی پر آٹھ آدمی رومیوں کا لباس پہنے ہوئے تھے بستی کے چند آدمی جو دریا کے کنارے جمع ہو گئے تھے انتہائی غم و غصہ کی حالت میں ایرانیوں کو دیکھ رہے تھے اور ایک عمر رسیدہ شامی راب چلا چلا کر کہہ رہا تھا آج ایرانی رومیوں کے دوست بن گئے ہیں لیکن ہم ان ظالموں کو اپنی بستی سے گزنے کی اجازہ نہیں دیں گے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا مقدس باب اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں نہیں نہیں راب چلایا مجوسیوں کے ساتھ ہماری جنگ ختم نہیں ہو سکتی انتاکیا حلب دمشق اور جیر شرم کو تباہ کرنے والوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں نوجوان نے برم ہو کر کہا آپ اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ تو ہم آپ کو روکنے کوشش نہیں کریں گے لیکن ہم آپ کی خاطر مزید خون نہیں دے سکتے رومیوں سے بھی آپ کو یہی توقع رکھنی چاہیے کہ اگر وہ آپ کی خاطر مزید قربانیاں دینے کے لئے تیار ہو جائے دیکھئے وہ قریب آ رہے ہیں اگر آپ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتے تو یہاں سے تشریف لے جائے ورنہ کیا ہوگا راب نے تلطنا کرگا نوجوان نے جوا دیا میں آپ کو دریا میں پھینک دوں گا اور بستی کا کوئی آدمی آپ کی مدد نہیں کرے گا اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ تیارنا نہیں جانتے راب نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز تماشائیوں کے کہہ کہ ہمیں دم گئی وہ غصے سے کامتا اور دالیاں دیتا ہوا ایک طرف چل لیا کشتیاں قریب آ جائے آ گئی آسم دم خود کھڑا سب سے اگلی کشتی پر ایک جانی پہ جانی صورت دیکھ رہا تھا یہ دلیرس تھا آسم کے دل کی دھڑکن کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی وہ کبھی مسارت کے ساتھویں آسمان پر پرواز کر رہا تھا اور کبھی مجیوسی کے سمندر میں گوتے کھا رہا تھا دلیرس جو ایک ایرانی سے باتیں کھا رہا تھا اچانک سائل کی درمت ہو جا ہوا اور اس کی نگاہیں آسم کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گی اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیئے کشتی کنارے پر لگی آسم اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر آگے بڑھا اور دلیرس کشتی سے کوت کر اس کے سالے پڑھ گیا خدا کا شکر ہے اگر اس جگہ تم سے ملکات ہوگی مردم ہے تمہاری تلاش میں مدین جا رہا تھا اور وہاں سے نام علوم مجھے ایران کے کتنے شہروں کی خاک چھاننا پڑتی آسم نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز حلق سے باہر نہ آئی سے آ سکی دھام اس کی نگائے دلیرس کے متاثر کرنے کے لیے کافی تھی اس نے آسم کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آسم پستینہ زندہ ہے اور آسم کے سامنے ساری کائنات اپنی حسین مسکرافٹوں کے ساتھ رکس کرنے لگی وہ کہاں ہے اس نے لرستی بھی آواز میں سوال کیا اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو اُبل پڑے وہ قسطنطنیہ میں ہے اور ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے اتنی دیر میں چند رومی اور ایرانی ان کے گرن جمع ہو چکے تھے دلیرس ایک محمد آدمی سے جو اپنے لباس سے ایرانی فوج کا کوئی بڑا عدد دار ملوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر بولا قدرت نے مجھے ایک طویل سور سے بچا لیا ہے اب ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے آسم یہی ہے عمر صدہ ایرانی نے آگے بڑھ کر آسم کے ساتھ مسافہ کیا اور اس کے ساتھ باری باری اس کی تقلید کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد آسم دلیرس اور دوسرے رومی کشنی پر سوار ہو کر دوسرے کنارے کا روک کر رہے تھے اور ایک رانی جوان جو ان کے ساتھ آئے تھے اپنے ہاتھ بلند کر کر انہیں ارودہ کر رہے تھے آسم نے اعتمران سے جواب دیا دلیرس نے آسم کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم نے یہ نہیں پوچھا کہ فستینہ کو سنت دنیا کیسے پہنچی آسم نے اعتمران سے جواب دیا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں میرے لئے صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ وہ زندہ ہے کیسے رہا ہوتے وقت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ فستینہ اور اس کے ماں قلعے سے غائب ہو گئی تھی مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تم لوگ واپسی بار وہاں ٹھہرے تھے اور تم میں سے کسی نے اس کے ساتھ بلاقات بھی کی تھی لیکن جب تم قلعے سے روانہ ہوئے تھے تو وہ تمہارے ساتھ نہیں تھی میرا خیال تھا کہ سین کے دوست کہ کسی دوست نہیں انہیں کسی دنیا پنچا دیا ہوگا دلیلیس نے کہا خلق دون میں سین کا ایک ہی دوست تھا جس پر ہم اعتماد کر سکتے تھے وہ اس کا بڑا نوکر فروز تھا وہ کلوڈیس کی ادایت کے مطابق ہماری زندگی ہماری روانگی سے تیسرے روز شام کے وقت ان کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچ گیا تھا اور رات کے وقت ہم کشتی لے کر وہاں پہنچ گئے تھے کیسر کی پیش کجمی کے ایام میں ہمارے لئے یہاں سب سے بڑا مسئلہ تمہیں تلاش کرنا تھا کلوڈیس کی فستینہ کی افاظت کی ذمہ داری سوپ دی گئی تھی اور مجھے کئی بار کرتانیہ سے رسد اور تمک لانے کے لئے جانا پڑا آسم نے سوال کیا اب کلوڈیس کہاں ہیں وہ کسی دنیا میں ہے اور میرے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن ترابزون سے ہرکل کی روانگی کی اطلاع ملی اور اسے مجبورے رکنا پڑا میرے ساتھیوں کو اس بات کا ملال تھا کہ وہ کسی دنیا میں ہرکل کا جلوس نہیں دیکھ سکیں گے لیکن میرا خیال تھا کہ شاید ہم وقت پر پہنچ جائیں گے ہمیں ان تاکیہ پہنچتے ہی جہاز مل جائے گا اور اگر ہوا موافق ہوئی تو باقی سفر چند آن دنوں میں تیہ ہو جائے گا میں گھوڑے کی سواری سے تنگ آ چکا ہوں آسم نے پوچھا یہ ایرانی خلقدون سے آپ کے ساتھ آئے تھے ہاں کلوڈیس ایران کے نئے حکمران کے ساتھ صلح کے بعد خلقدون پہنچ جاتا اور ایرانی لشکر کے سپاہ سلار سے یہ وعدہ لے کر آیا تھا کہ تمہیں تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی پھر جب ایران کے بیشتر فوج انتولیہ کے راستے واپس جا رہی ہے تو کلوڈیس کا خیال تھا کہ یہ لوگ کسی تغیر کے بغیر تمہاری خبر دے گئے لیکن جب کوئی اطلاع نہ ملی تو کلوڈیس نے مجھے مدان بیجنے کا فیصلہ کیا اس عرصے میں فاس فورس کے پار ایرانیوں کا پڑاؤ قریباً خالی ہو چکا ہے اور سپاہ سلاب بھی واپس جا چکا ہے جو ایرانی میرے ساتھ آئے تھے ان جنگی قیدیوں میں سے تھے جنہیں جنگ کے ایام میں ترابزون سے کسی تن دنیا بیجا گیا تھا اب میں تمہیں ایک افسوسنا خبر سناتا ہوں فستینہ کے ماں کے متعلق آسم نے مصرف ساہو کر پوچھا ہاں وہ کسی تن دنیا پہنچنے کے تین ماہ بعد فوت ہو گئی تھی اور چند ماہ بعد ان کا وفادہ نوکر بھی وفاد پا گیا تھا فستینہ کے دل پر ان حاصلات کا گہرہ اثر ہوا تھا کلوڈیس کی بیوی اور بہن اس سے سہارا دیتی ہیں تو سہارا نہ دیتی تو خدا بلوہ اس کا کیا حال ہوتا ماہ کی موت کے بعد اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ خدا اس سے نراز ہے وہ بار بار کہتی ہے اگر میں یرشال میں رابہ بننے سے انکار نہ کرتی تو میرے والدان کا یہ انجاب نہ آتا اس نے کئی بار رابہ کی زندگی اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے لیکن جب کلوڈیس اور اس کی بیوی اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ آسم زندہ روان کری تمہاری تلاش میں یہاں پہنچے گا تو اس کی عمد جواب دے جاتی ہے پچھلے سال ایک روز وہ اچانکہیں غیب ہو گئی تھی اور وہ دن ایک دن اس کا کوئی پتہ ہی نہ چلا تیسرے دن وہ علاق صبح خود ہی کلوڈیس کے گھر پہنچ گئی اور یہ معلوم ہوگا کہ وہ رابہ بننے کے لئے خانگاہ چلی گئی تھی لیکن رات کے وقت اس نے خواب دیکھا کہ تم واپس آگئے اور صبح بیدار ہوتے ہی وہاں سے بھاگئے اس کے لئے اس خانگاہ کے رابہ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا وہ اکثر کلوڈیس کے گھر آئے آ کر اسے تبلیغ کرتے ہیں اور فستینہ انہیں ہر بار تصریح دیتی ہے کہ میں نے رابہ بننے کا ارادہ ترق نہیں کیا میں صرف چند دن کی مولا چاہتی ہوں کلوڈیس کو ہمیشہ اس بات کا اندیشہ لگا رہا تھا کہ وہ پھر کسی دن خانگاہ میں چلے گئی تو اس مرتبہ اس کے لئے باہر آنے کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں گے آسم نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے دل و دماغ میں اس کی نگاہوں کے سامنے فستینہ کے سواہ کچھ نہ تھا اس کے قرار صرف فستینہ کی سسکیاں سن رہے تھے دلی ریس نے کہا میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی میری شادی ہو چکی ہے آسم نے مسکرانے کی کوشش کرتے میں کہا میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں اور میرے خیال میں تمہاری دولن کا نام جولیا ہے ہاں لیکن اب بھی یہ ایک خواب محسوس ہوتا ہے شادی سے ایک ہفتہ کبر مجھے یہ امید نہ تھی کہ جولیا کا باپ اچانک مجھ پر اس قدر مہربان ہو جائے گا میں جس قدر جولیا سے محبت کرتا تھا اس قدر مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ مرکز کا خاندانی غروب ہمارے درمیان ایک آہنی دیوار کی طرح آئل ہوئے گلوڈس کو اپنا بہترین دو سمجھنے کے باوجود مجھے اپنی کم آئیگی کا احساس تھا لیکن جب ہم دوستگر کے مہم سے واپس آئے تو مرکز پہلی بات مجھ سے بغر گیر ہو کر ملا اور ہماری سرگزت سننے کے بعد اس نے کسی تمہید کے بغیر یہ اعلان کر دیا کہ کسنطنیہ پر کوئی نئی مسئلہ نہ آگئی تو ایک ہفتے کے اندر اندر جولیا کی شادی کر دی جائے گی اور میں نے جھکتے ہوئے دولا کے مطلب پوچھا تو اس نے جواب دیا وہ ایک بہادر و نقابل اعتماد جوان ہے اور اس کا نام دلیرس ہے دلیرس اپنی شادی کی ساری دفت تفصیلات سنانا چاہتا تھا لیکن آسم کا چیرہ بتا رہا تھا کہ اس کے خیالات کسی اور سمت پر پرواز کھا رہا ہے چنانچہ دلیرس نے اس کی بے توجی سے پرشان ہو کر گفتگو کا موضوع بدل دیا چند دن گھوڑوں پر سبر کرنے کے بعد آسم اور دلیرس ایک دوپہ انتاکیا میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ اطلاع ملی کہ بندرگاہ پر کسنطنیہ کے ایک جہاز تیار کھڑا ہے چنانچہ وہ کسی توقف کے بغیر بندرگاہ کے طرف چل دیئے لیکن وہاں پہنچ کر انہیں ملو ہوئا کہ جہاز پاتھ چکا ہے چند مساور جنہیں اس جہاز میں جگہ نہیں ملی تھی کپتان کے ساتھ تقرار کر رہے تھے ایک غصانی رئیس انتہائی غصے کے عالم میں چلا رہا تھا میں کیسر کے لیے اپنے حکمران کی طرف سے مبارک بات کا پیغام لے کر آیا ہوں اور مجھے اس جہاز میں جگہ نہ ملی تو میں انتاکیا کے آقم سے تمہاری شکیت کرو گا دیکھو میں کیسر کے لیے تعایف لے کر جا رہا ہوں اور فتح کے جشن سے قبل میرا قسطنطنیہ پہنچنا ضروری ہے کپتان نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا میں تمہارے تعایف پہنچانا دینے کا ذمہ لے سکتا ہوں لیکن تمہارے لیے میرے جہاز میں کوئی جگہ نہیں فتح کا جشن کئی دن جاری رہے گا اور تمہیں دو تین دن کے اندر کوئی جہاز مل جائے گا لیکن میں کیسر کا جلوس دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ کیسر بہت جلد قسطنطنیہ پہنچ جائے گا کپتان نے کہا یہ تمام مسافر کیسر کا جلوس دیکھنے کے لیے بہتاب ہے لیکن اس بات کا فیصلہ صرف میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے جہاز میں کتنے آدمی سوار ہو سکتے شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ان تاکیہ سے جتنے مسافر میرے جہاز پر سوار ہوئے ہیں وہ سب کیسر کے لیے کوئی نہ کوئی توبہ لے کر جا رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں جسے کیسر کے جلوس سے دلچسپی نہ ہو دلیرس اپنے مضبوط بازوں سے راستہ صاف کرتا ہے وہ آگے بڑھا اور بولا تمہارے جہاز پہ ایک تجربہ کا اور ملا کوئی جگہ مل سکتی ہے دلیرس کپتان کو کپتان نے چون کر گا آپ اتنی جلدی واپس آگئے میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ مدین جا رہے ہیں دلیرس نے جواب دیا مجھے وہاں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اب میں کسی تخیر کے بغیر کوئی سے دنیا پہنچنے چاہتا ہوں میرے ساتھی گھوڑوں پر اپنا سب پر جاری رکھیں گے آپ کو صرف ایک مسافر کی جگہ دینی پڑے گی کپتان نے جواب دیا آپ کو چار آپ کو جہاز پر سوار ہونے کے لیے میری جہاز کی ضرورت نہیں غسانی جائیس نے شکایت گراجے میں کہا لیکن آپ تو کہتے تھے کہ آپ کا جہاز پڑھ ہو چکا ہے میں درست کہتا ہوں شاید تمہیں یہ ملوم نہیں کہ دیلیرس مجھے سارا جہاز خالی کرنے کا حکم دے سکتا ہے تھوڑی دیر بعد دیلیرس آسم جہاز پر سوار ہو چکے تھے اور ہواں موافق تھی اور چند دن بعد یہ جہاز ایک بہرہ مرمورہ سے نکل کر ابنائے باس فورس میں داخل ہو چکا تھا بایہات کسطنطنیہ کی وسیل پر عورتوں اور مرتوں کا حجم دکھائی دے رہا تھا کسی جہاز بندرگاہ سے باس فورس کے دونوں کناروں پر رکے ہوئے تھے سامنے بہرہ اسود کی سمہ سے بیس جنگی جہاز بندرگاہ کے طرف بڑھ رہے تھے اور سب سے اگرے جہاز پر کیسر کا پرچم لہ رہا تھا دیلیرس آسم اور چند اور مسافر جہاز کے اگرے سرے پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے جہاز کے گفتان نے دیلیرس سے مخاطب ہو کر دا جناب کیسر تشریف لہا رہے ہیں اور آپ کچھ دید انہیں بندرگاہ سے دور رکنا پڑے گا آپ کا کیا حکم ہے دیلیرس نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ ہم کیسر کے بیڑے کیامے سے پہلے بندرگاہ پہنچ سکتے ہیں جناب میں آپ کی حکم ادلی نہیں کر سکتا لیکن مجھے ڈار ہے کہ جو لوگ بندرگاہ پر کیسر کے استقبال کے لئے کھڑے ہیں وہ میری اس جسارت کو بسند نہیں کرے گی دیلیرس نے کہا بہت اچھا تم کچھ دور آگے جا کر جہاز کا لنگر ڈال دو اور ہمارے لئے کشتی اتار دو ہم بندرگاہ کے ایک طرف اتر جائیں گے باقی مسافر ایک ساتھ شور مچانے لگے جناب ہم بھی کیسر کا جلوس دیکھنا چاہتے ہیں ہم اتنی دور سے آئے ہیں ہم برسوں سے اس مبارک دن کا انتظار کار رہے تھے دیلیرس نے کہا ہمارا جہاز اس وقت بندرگاہ کے قریب نہیں جا سکتا لیکن مجھے یقین ہے اور دیلیرس کے علاوہ چاندوں مسافر رسی کی سیڑی سے اتر کر کشتی برسوار رو رہے تھے اور ایک تیز رفتار کشتی ان کے قریب پہنچی اور ایک رومی افسر نے پوری قوت سے چلا کر کہا ٹھائرو تم بندرگاہ کے طرف نہیں جا سکتے دیلیرس نے مر کر رومی افسر کو دیکھا اور اسے کچھ کہہ رہی کہ جسارت نہ ہوئی دیلیرس نے کہا کسطنیہ کی بندرگاہ اتنی تنگ نہیں ہوئی کہ یہ چھوٹی سی کشتی کیسر کا راستہ روک سکے رومی افسر نے مادرت طلب کے مادرت طلب لہج میں کہا جناب آپ کو بہچان نہیں سکا لیکن آپ جلدی سے شہنشاہ کا بیڑا جلدی کریں شہنشاہ کا بیڑا بہت قریب آ چکا ہے تم فکر نہ کرو بیڑا بھی کافی دور ہے اور تم اس عرصے میں اس جہاز کے مسافروں کو اتارنے کا بندباس کر سکتے ہو یہ سب کیسر کا دلوس دیکھنے کے لئے بیتاب ہے مسافروں کو اتارنے کے لئے دو اور کشنیاں کافی ہوں گی بہت اچھا جناب آپ کی حکم کی طبیل میرا فرض ہے ہر کم کا جہاز مندرگاہ پر لگا چاروں طرف مسارت کے نعرے بلند ہونے لگے جہاز سے اترا اور ہزاروں انسان فرد حقیقت سے دو زانوں ہو گیا اپنے راستے میں بچھے ہوئے بیش قیمت کا لینوں اور ان پر بکھڑے ہوئے پولوں کو روٹتا ہوا آگے بڑا اور شائی رت پر جس کے آگے آٹھ سفید گھوڑے جتے ہوئے تھے سوار ہو گیا اس نے اپنا دائیں ہاتھ بلند کیا اور لوگوں نے جوش و خروش کے تار نعرے لگانے اور پولوں کے نچاور کرنے لگے اس کے آگے سیکڑوں آدمی باجے اور نگارے اٹھائے کھڑے تھے پیچھے جہازوں سے اترنے والے سفائی سفید رسکا رہے تھے اپنا ہاتھ بلند کر کے کبھی دائیں کبھی بائیں تب نہیں تھا اور کبھی اس کی نگاہیں فصیل پر جمع ہونے والے لوگوں کی طرح مرکوز ہو کر رہے جاتے ہیں اس کی ہر جمبہ شہر ارکت ہر عداز زبان حال اس عمر کا اس عمر کا اعلان کر رہی تھی کہ آج خدا کی دنیا میں کہ آج خدا کی دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں آسم جیسے دلیرس کے رفاقہ کی بدولت بندرگاہ پر جمع ہونے والے عجوم سے نکلنے کے بعد فصیل کے برنج کے نیچے کھڑا ہونے کی جگہ مل گئی تھی غرور اور سطوت کی اس پیکر مجسم کی طرف بار بار دیکھ کر کہہ رہا تھا مجھے یقین نہیں آتا آتا ہے کہ یہ وہی حرکن ہے دلیرس نے کہا میرے دوست آج تم پہلی مرتبہ اس سے فاتح کی حصیح سے دیکھ رہے ہو آج تم خسن دنیا کے کسی مشیندے کو نہیں پہچان سکو گے آج دنیا کی ساری طوانائی اور سارا غرور سمٹ کر رومیوں کے وجود میں آگیا ہے آج شب شائی محل کے بالکنی سے تم ہر حرکر کی تقریر سنو گے اور یہ محسوس کرو گے کہ تم نے پہلے بھی پہلے کبھی اس کی آواز نہیں سنی آج سب اپنے دائم آئے لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو شراب کی مشکل سے اٹھائے ہوئے اپنے اکمران کی طرف دیکھتے اور دائم جوش و خروش کے عالم میں چند نارے لگانے کے بعد چند گھوٹ شراب حلق سے اتارنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ویسے ایسے عورتوں کی بھی کمی نہیں تھیں جو شراب کے نشبے مدھوش مردوں سے بہت سو کنار میں مشکول تھی لیکن ایک کبھی ہیکر رومی نے ایک دو شیزہ کو کندے پر اٹھا رہا تھا اور وہ ہسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور ایک روز ایک رومی شراب سے مدھوش ہو کر اپنے ساتھ ہی تکہ رہا تھا میں فصیل سے چلاک لگا کر فاس فورس کے دوسرے کنارے پہنچ سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی چلا رہے تھے تم جھوٹ کہتے ہو تم بالکل جھوٹ کہتے ہو شرابی نے ایک لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا تم بتاؤ میں جھوٹ کہتا ہوں ہاں اس نے نشے میں جھمتے میں جواب دیا خدا اکتہ سب میں سچ کہتا ہوں میں بلکل سچ کہتا ہوں شرابی نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر چند جھٹکے دی اور پھر کسی توقع کے بغیر پسیل سے نیچے چھلانگ لگا دی اس کے بعد چند تمشائی آگے جھک کر خندق میں پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھ رہے تھے اور باقی کیکے لگا رہے تھے ڈلیریس نے اپنے ایک جنانی دوست کے ساتھ شراب کے دو جام پینے کے بعد تیسرا جام آسم کو پیش کیا لیکن اسے انتار جار دیا ڈلیریس نے اسرار کرتے رکھا میرے دوست یہ شراب بہت اچھی ہے اور ایسا دن بار بار نہیں آتا میں جانتا ہوں تمہارے لئے یہاں ٹھائنا بہت تکلیف دیا ہے لیکن میں اس وقت انہیں تلاش کرنا ممکن نہیں مجھے یقین ہے کہ فستینہ انتونیا جولیا کے ساتھ ہوں گی اور وہ جلوس کے خطاب سے قبل گھر نہیں پہنچے گی چند گھن پیریں کے بعد تمہاری پرشانی دور ہو جائے گی آسم نے جواب دیا قید کے یاب میں میں کسی ایسے نشے کی ضرورت محسوس کیا کرتا تھا جو مجھے ہمیشہ کے لیے دنیا سے برخبر کر دے لیکن آج میں مدوش ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا آسم کی بات دلیریس کے جنانی دوست کو سمجھ سے بالا تھا تھی اس نے دلیریس کے ہاتھ سے جاب لے کر موں کو لگا دیا اور اسے ختم کرنے کے بعد آسم کی درمت ہو جو کر کہا میری سمجھے بھی نہیں آتا کہ میں اس دنیا میں کون سی شراب کوئی شراب کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے جب دشمن کس نے دنیا کے دروادوں میں دستک دے جاتا تو ہم اپنا غم غلط غم کم کرنے کے لیے پیا کرتے تھے اور اب ہم دشمن پر ایک عظیم فتح نصیب ہوئی ہے تمہارے لئے اپنی مسرطوں کو کون کے امبار لگے ہوئے ہیں اور اس سے کوئی بہتر ذریعہ نہیں ہے اضان کرنے کا دلیریس ملوم ہوتا ہے کہ آپ کا ساتھی فتح اور شکست دونوں سے ناشنا ہے اس نے کوئی بڑا غم یا کوئی بڑی خوشی نہیں دیکھی کیسر کا جلوس روانہ آ چکا تھا لوگ بندرگاہ کی بجائے فصیل کے دوسری جانوں دیکھ رہے تھے بعد آدمی جلوس کے ساتھ دینے کی نیت سے نیچے اتر رہتا ہے دلیریس نے آسم سے کہا میں نے ابھی گلوڈیس کو دیکھا ہے لیکن اب اسے اتنی بھیڑ میں تلاش کرنا ممشکل نہ ہوگا میرا خیال ہے کہ ہم جلوس کے ساتھ چلنے کے وجہ دوسرے راستے محل کے سامنے پہنچ جائیں جلوس کے اخترام پر کیسر اپنے محل کی بلکونی سے تقریر کرے گا اور ہم سب اسے قریب سے دیکھ سکے گے چلو آسم چند برس بعد تم اس بات پر فخر کیا کرو گے کہ جب ہر کل ایران کی فتوہ سے واپس آیا تھا تو تم نے اپنی آنکھوں سے اس کا جاو جلال لکھا تھا اور اپنے کانوں سے اس کی تقریر سنی تھی اور تمہارے بچوں اور تمہارے پروسیوں کو تمہاری باتیں نقابل یقین میں لوگ ہو گئے آسم نے اتنے در دیکھا دلینس کا جنانی دوست وہاں سے جا چکا تھا جو لوگ ابھی تک وہاں موجود تھے وہ پورے ناک سے فصیل کے ساتھ ایک ایک کھلی سڑک پہ گزرتے ہوئے جنوس کی طرف دیکھ رہے تھے آسم قدر توقف کے بعد دلینے سے مخاطب ہوا اور تیسرے دوست میرے دوست میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا ہے وہ آج بھی مجھے نقابل یقین محسوس ہوتا ہے میں نے اس شہنشاہ کا جاو جلال لکھا ہے جس کی نگاہوں کے اشاروں سے مشرق مغرب کے اقوام کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں میں ستوت اور غرور کے اس پیکر مجرسم کو دیکھ چکا ہوں اور اس کے اقدار کا سفینہ انسانیت کے خون میں تیرتا تھا میں نے اس لشکر کی فتوات دیکھی ہیں جس کی رفتار کے سامنے زمین کی مستیں سمٹ گئی تھیں پرویس کے لشکر نے شام اور مصر کی فتوات کے بعد جو جیشن بنائے تھے وہ تمہارے جیشن سے کم نہ تھے جیوش علم کی فتح کے بعد میں نے شراب سے مدوش ایرانیوں کو جو محیم کہکے اور بے بس عورتوں کے جنسی سے سنی تھی وہ اس وقت بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور میں اندو انعاق ماضی کو بھول جانا چاہتا ہوں جس کی تاریخ میرے نزدیک ظالم اور مظلم کی داستانوں کے سوا کچھ رہی ہے دلیلہ سے نکھا پرویس کا ظلم اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو چکا اور اب ہم انسانیت کی تاریخ کا ایک نیا ورکورٹ چکے ہیں لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم روم کی اس عظیم فتح پر خوش نہیں ہو آسم نے اپنے اوٹو پر ایک مغموم اس قرار لاتے ہوئے کہا شاید میں لوگوں میں سے ہوں جو ناممکنات پر شکین رکھتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے چند علمنات واقعات کے بات سوچنا شروع کر دیا تھا کہ انسانیت کی نجات جنگ کے اقتام میں ہے پھر میں نے آپ اپنے آپ کو یہ فریم دینے کوشش کی تھی کہ دنیا پر ایک عظیم شہنشاہ کا غلبے سے قبیلوں نسلوں ملکوں کی جنگ ختم ہو جائے گی اور محلی نزدیک وہ عظیم شہنشاہ خضر پرویس تھا لیکن مجھے ملوم ہوا کہ طاقت ایک جابر انسان کو انسان کے طرف مائل نہیں کر سکتی بلکہ وہ زیادہ جابر بنا دیتی ہے میں پرویس کے لشکر کے ساتھ دیکھ کر صرف اپنی انہا کے تسکین کا سمار مہیا کر رہا تھا پھر جب آساد مجھے اپشاہ کے راستے سے قسطف تنیا لے آئے اور میں نے ایران کے ظالم حکمران کے ساتھ چھوڑ کر روم کے مظلوم حکمران کی طرف دار بن گیا تو میری سب سے بڑی خواہی یہ تھی کہ روم اور ایران کی جنگ مزید خون ریزی کے بغیر ستم ہو جائے اور کم از کم آپ نے باز فورس کے اس پاتھ بسنوارے تباہی کے سلاف سے بچ جائیں جن کی اور لاکھ مشرقی ممالک کے مشردیں دیکھ چکے ہیں لیکن صلح کے لیے سین کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور اس کے بعد کیسر کی فتح میرے نزید کے بہت ساتھ تھی اور میں نے کیسر یہا ہونے کے بعد یہ محسوس کیا تھا کہ کیسر کی غیر متوقع کامیابی امن اور عدل انصاف کے متعلق سین کے سپنوں کی تبیر ہیں لیکن آپ برا نہ مانیں ابھی تھوڑی دیر قبل جب میں کیسر کو رت پر سوار ہوتے نہیں کرتا تو مجھے ایسا منوم ہوا کہ کسرا پرویز دوبارہ زندہ ہو گیا اور اس کی صورتی سکمران سے مختلف نہ تھی جسے میں نے جہر شرم کی فتح کے بعد دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر نعرے لگانے والے بھی مجھے ان لوگوں سے مختلف نہیں دکھائی دیتے جو پرویز کو دیکھ کر نعرے لگایا کرتے تھے میں نے قدر برہم ہو کر دیرس نے قدر برہم ہو کر کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کیسر اور ان کی رائعہ کو اپنی فتح اور ایرانیوں کی شکست پر خوش نہیں ہونا چاہیے نہیں نہیں میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ فتحہ جو انسان کے دوتاؤں کا غرور عطا کرتی ہے امن کی وجہے ہمیشہ نہیں جنگوں کے راستے کھولتی ہیں میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ امن کا راز کسی ایک انسان کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک کے کسی دوسرے انسان کسی دوسرے قوم یا کسی دوسرے ملک پر فتح یا بالا دستی میں نہیں بلکہ تمام انسانوں پر کسی ایسے نظام کی فتح میں ہے جو طاقتور کو کمزور کی حفاظت اور نگمانی سکھاتا ہے لیکن تمہیں میری باتوں سے پرشان نہیں ہونا چاہیے یہ ایک دیوانے کا خواب ہے اور اس دنیا میں اس کی تبیر ممکن نہیں یہاں ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم بنتے ہیں رہیں گے ہمیں مصمیل کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں ہم اپنے حصے کے علامہ مصاب جھیر چکے ہیں اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور ہمیں یہ امید رکھنے چاہیے کہ کیسر اپنی ان فتوات پر کنات کرے گا اور ہماری زندگی کے باقی ساتھ امن سے گزر جائے گے پھر اگر کسی دن کسی نئے کیسر کے دل پر پرویز کی روح بیدار ہو گئی یا ایران کے ایک زمین سے کوئی نیا ازدہ اٹھے گا تو ہم یہ دیکھنے کے لیے اس دنیا میں مجود نہیں ہوں گے کہ ہمارے بعد آنے والوں کے پر کیا گزر رہی ہے دلیرس کی ایکوں میں شراب کا خمار جھڑک رہا تھا اس نے کہا تمہاری باتوں کے داد صرف کروڈیس دے سکتا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا اب چلو تمہیں ہر کل کی تقریر ضرور سننی چاہیے آسر میں کہا نہیں تم جاؤں میں اب سیدھا کلوڈیس کے گھر جاؤں گا ہو سکتا ہے فستینہ وہی ہو اور اگر وہ وہی نہ ہوئی تو میرے لیے وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا زیادہ آسان ہوگا کلوڈیس کے گھر میں ایک بڑے نوکر کے سوا کوئی نہ تھا اس نے غور سے آسم کی طرف دیکھا اور کہا آپ آسم ہیں معاف کیجئے آپ کو بہچان نہیں سکا خدا کا شکر ہے آپ آگئے کلوڈیس اور ان کے والد کیسر کے بعد سب سے زیادہ آپ کا انتظار ہے اور سب کیسر کا جلوس دیکھنے گئے ہیں تھوڑے دیر بعد آ جائے گے آپ تشریف اکھیں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں ہوں گے آسم نے سوال کیا فستینہ کیسی ہے جی اس کی ماں مار گئی ہے وہ ابھی تک اس کا غم نہیں بھول سکی اور وہ آپ کے لیے بھی قریبا ہر روز گرجے میں دعا کیا کرتی ہے میں اکثر اس کے ساتھ آیا کرتا ہوں میں نے دعا کے وقت اکثر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں اگر آپ تھوڑے دیر پہلے آ جاتے تو وہ یہ ہی ہوتی انتونیا اور جولیا کے اسران کے باوجود ان کے ساتھ نہیں گئی تھی اسے اب گرجے اور قبرستان کے ساتھ کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہی جب وہ چلے گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں گرجے جا رہی ہوں میں نے کہا آج وہاں کوئی نہیں ہوگا اور شاید گرجے کے دروازہ بھی بند ہو وہ کچھ دیر بیٹھے رہے پھر اچانک اٹھ کر بولی میں قبرستان کی طرف جا رہی ہوں پھر اس نے چند پھول توڑے اور باہر نکل گئے اور اگر میں کوئی ہوتا اور اگر گھر میں کوئی ہوتا تو میں یقیناً اس کے ساتھ جاتا آپ اتمنان سے بیٹھیں وہ بہت جلد آ جائے گی قبرستان زیادہ دور نہیں وہ کون سے قبرستان کی طرف گئی ہے وہ قبرستان مغربی دروازے کے باہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ تشریف رکھیں میں اسے بلالاتا ہوں نہیں میں خود جن جاناں وہاں جانا چاہتا ہوں آسم یہ کہہ کر واپس مڑا اور برانی دروازے کے قریب اس نے ایک کیاری سے گلاب کی چند پھول توڑے اور باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ مغربی دروازے سے باہر ایک قبرستان کے اندر داخل ہوا وہاں ایک تیلے کے دامن میں اسے دور سے ایک سیاہ پوش عورت دکھائی دی وہ بھاگ کر آگے بڑھا رکا پھر کبھی تیز اور کبھی سست رفتار تیلے پر چڑھنے لگا اور اس کا دل دھڑک رہا تھا رہ گیا چاہ سانے وہ پتھرائی ہوئی انکوں سے ایک طرف ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے پھر زندگی کے پرس کر سمندر میں اچانک ایک تفان اٹھا اور وہ بے اختیار ایک دوسرے سے لپڑ گیا آسم نے کہا فرستینہ میں آگیا ہوں میں زندہ ہوں اب میں کہیں نہیں جاؤں گا اور فرستینہ کے لرزتے ہوئے ہنٹوں نے اسے سسکیوں کے سوا اور کوئی آواز نہ لگی پھر یہ دبیئی سسکیں بلند ہونے لگی اور آسم اپنے سینے پر اس کی آنسوں کی نمی محسوس کرنے لگا اچانک اس نے کب کپی لی اور آسم سے جدا ہو کر ایک آدم پیچھے ہٹ گئی آسم نے آگے بڑھ کر ایک ہاں سے اس کی تھوڑی اوپر اٹھانے کوشش کرتے گا فرستینہ میری طرف دیکھو میں سچ مرز زندہ ہوں آج کی قصص کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آگے دنگیس کے ساتھ بہت جلدہ آنکھیں اللہ حافظ